بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹک ٹوک تو کیا ہر سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر ہر ایک سے دوسرے مرد اور عورت کی بھائی آج کل یہی خواہش ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں سٹار بن جائیں یہ ایک سعودن لڑکی کی گرفتاری ہے اس کے متعلق میں آپ کو ڈٹیل سے بھائی بتا دیتا ہوں اسے کیوں گرفتار کیا گیا ہے سعودی عرم میں آپ سب بھائیوں کو بھائی میں ایسی باتیں ضرور اگاہ کروں گا انشاءاللہ تل ایسی باتوں سے کہ آپ کو ایسا ویسا عمل کرنے کے بعد کوئی کسی قسم کا جرمانہ یا سزا نہ بھکتنی پڑے جیسا کہ آپ کوئی بھی ایسی ویڈیو اس وقت نہیں لگا سکتے اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جس میں آپ موجودہ چلتے ہوئے حالات بتائیں منفی سوچ کے ساتھ سعودی عرب سے اور کچھ ایسی چیزیں بتائیں کمارکیٹو وغیرہ میں یہ ختم ہو گئی ہے دریئے وہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے ایسی تمام تر ویڈیو بھائی کسی بھی قسم کی مت لگائے گا ورنہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اب اس لڑکی کے طرف آتے ہیں اس لڑکی کو بھائی گرفتار کر لیا گیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس میں کہ دیکھیں یہ ایک اس طرح ہویلی نمہ ایک گھر ہے اس کے اندر یہ موجود تھی نیچے گاڑی کا نمبر بھی نہیں ہے جس کو نمبر سے دیکھ کر یعنی کہ اس حساب لگا جائے کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے تو اسے گرفتار کیا جائے گاڑی کا نمبر بھی نہیں نیچے آ رکھا ہے اور پیچھے کوئی کسی قسم کا نام بھی نہیں واضح ہو رکھا ہے اور اس کی شکل بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے پھر بھی اسے زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ یہ ایک سودن لڑکی تھی تو گرفتار بھائی سے کیوں کیا گیا ہے ٹک ٹوک پر اس نے اپنی ایک دس سے پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ آپ سب بھائی لگاتے ہیں لیکن اس میں یہ خاص بات تھی اس نے مشہور ہونے کے لیے شاید ایسا کیا ہے کہ اس نے جو سیفٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے سعودی پولیس یعنی کہ مرور ہے دوریات ہے اور شورت ہے تو یہ دوریات والوں کی سیفٹی جیکٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے دیکھنی آپ لکھا ہوا ہے یعنی کہ ان کی جاکٹ کے پیچھے ایسے لکھا ہوتا ہے اس نے یہ پہن کر گاڑی کے بونٹ پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی ہے اور پھر شیئر کر دیا ٹک ٹوک پر تو اس کے چوبیس گینٹوں کے اندر اندر ہی اسے اٹھا لیا گیا ہے حالانکہ کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا کہ یہ کدھر کا ہے کیا حساب ہے کیا مسئلہ ہے لیکن کیا اس کے ٹویٹر اکاؤنٹس یو سوری ٹک ٹوک اکاؤنٹس کے تھرو ہی اس کا پتہ لگیا گیا ہے اور اسے اٹھایا گیا ہے تو بھائی میں بات یہاں یہی کروں گا کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے ریاض میں چھے سے سات پاکستانی گرفتار کیے گئے تھے ایسے ہی ٹک ٹوک پر ان لوگوں نے ویڈیو شیئر کی تھی اپنا کام کرتے ہوئے اور کام کیا کر رہے تھے آٹا یعنی کہ آٹے کی کھلی پیکنگ اپنے ہاتھوں سے کر رہے تھے اسی لیے وزارت تجارت نے ان کو اٹھا لیا تھا کیا ٹک ٹوک پر ویڈیو لگائی تھی بنا کر بس ایسے شوگل کے طور پر تو کوئی بھی ایسی ویڈیو شیئر مت کیجئے اس وقت کسی بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کیونکہ سعودی عرب کیا پوری دنیا کے جو حالات چاہ رہے ہیں ان کو لے کر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی غیر ضروری ویڈیو شیئر کرنے سے پرہیز کریں بھائی اپنے تمام تر جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر